تھوڑی دیر میں شپالی یادو جی کا آگمن ہونے والا ہے مطلپور موڑ پر یادو موڑ جس کو کہا جاتا ہے یادو چوک کہا جاتا ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر میں شپالی یادو جی آنے والے ہیں اور کافی جو جو خروج دیکھا جا رہا ہے نوازواتی پارٹی کے کارے کرتا کے لیے پتہ یہ پالکی ثواب کو ساتھ ملے کر کے یہاں پر ان کے سمرتھک نعرہ لگا رہے ہیں اور یہاں کے اسٹھانی لوگ بھی دبردست طریقے سے تیب پالکی اور شپالی یادو خلیفش یادو کے زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے یادو چو رائے کے باأ ہوں چنو موڑے چنو موڑے نیتا جی یہ سمائے اتر پیدیس میں سب سے برہشت سرکار ہے سب سے اتر پیدیس کی سرکار سے ہر برگ کے لوگ دکھیے جیسا آپ نے دیکھا کہ ابھی ابھی شوپالی آدو جی کا کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے کافی بھیڑ ہے ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلوں سے مائک ان کے تک پہنچا ہے ان کے سمر تک بھی ایک لمبا کافلہ لے کے چل رہا ہے سہر ٹیئرمنٹ پالکی صاحب جو نکل چکے ان کا سواغت کر کے اور گاڑیوں کا لائن لگی ہوئی ہے جگہ دیجے جگہ دیجے ابھی پہلے ہم نے بھیڑ دکھایا تھا جو ہمارے پارٹی کے راشتی نیتا ہے ان کا کارکرم بلیا میں ہے بدری ناران سوٹا سنگرام سنہانی تھی ان کی پڑی تیتھی میں بھاگ لینے کے لیے آ رہے ہیں جن جن جگہوں پہ جا رہے ہیں ابھی آگامی دنوں میں کئی چناؤں پڑا رہے ہیں اور ویسے نگر پالی کا چناؤں کو بھی لے کر اس کے بڑے معینے نکالے جا رہے ہیں ان کی ملاقات کے بعد اس کو بھی لے کر کافی سارے قیاس لگائے جا رہے ہیں بڑے پت کی سمبھاؤنا ہے وہ تو جہاں سے چلے ہیں ہر دو کلو میٹر بھاری بھیڑن کا سواگت کر رہی ہے تو نیتا کا تو یہی لکھن ہوتا ہے جگہ جگہ پس سواگت ہو چناؤں سے پہلے آپ کے بڑے نیتا کا ذلے میں آگمن ہو رہا ہے اس سے مضبوط ہوگی پارٹی چناؤں میں لاب ملے گا پارٹی تو مضبوط ہائی ہے آج چناؤں کرا دے آج بھی جے پی آج چناؤں ہو جائے آج بھی جے پی ساپ ہو جائے گی تو آپ نے مطلب اتنا بھروسہ ہے اس یادرہ پہ اس یادرہ پہ اتنا بھروسہ ہے ہاں ملکل تو آپ نے سنا سدھاکر سنگھ جی کے یہ پورگیدھا ہے اور اب علطاف انساری جی بھی موجود ہے کیا لگتا ہے اس یادرہ کا اتش کیا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا آدھر نے شوپا لیا دو جی بلیا جا رہا ہے نیتا جب چلتا ہے اور اتر پردیس میں اور دیس میں جب سرکار ہوتی ہے تو سرکاروں کے خلاف ظلم کی آدھی چلتی ہے یہ شوپا لیا دو جی چل رہا ہے بہت اچھا سندیس ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافلہ ان کا شوپا لیا دو جی کا آ چکا ہے اور ان کو بلکل چالو ہے کیمرا اس کو آپ چالو رکھئے گا اور یہاں پر دیکھیں پورا اسکارٹ کے لیے ایمبولنس ہے اور پوری بھرپور ٹیم یہاں پر ہے ہم چاہیں گے کہ اس چیز کو لگاتار دکھاتے رہا جائے بلیا جانے کے لیے جو ان کا کافلہ ہے اور اس کے لیے ہم یہاں پر آپ کو دکھائیں گے یہاں پر کیمرا آپ ادھر رکھے گا شوپا لیا دو جی جی در ہوں گے آپ کیمرا ادھر رکھے گا جہاں سواگت لوگ کریں گے اندر چلو س VAAR اے hoop سو نی ہم لگو گھوسندگی ہم لوگ گھوسندگی و's نکتم یہاں پارکھ måste ہوں گھوسندگی میکنا جنے میک کو جانا وچے میک کو جانا میک کو جانا سب دستی گھوسنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو منایئے گا یہ ایشرف مائک تم بھی پکڑو تم بھی تامو مائک پاؤڑا پورویدھائک راجندر کمار صاحب بھی آ چکے ہیں کافلے میں شامل ہیں اور یہاں پیچھے شپالی آدو جی کا بھی قافلہ آئی ہیں آبید اختر صاحب بھی اس قافلے میں شامل ہیں یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے سمر تک بھی ہیں اور پیچھے شپالی آدو جی کے ساتھ موسین اختر صاحب ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے شپالی آدو جی کو یہ گاڑی ہے جس میں شپالی آدو جی ہیں اور یہاں پر ان کا سواگت ہی پر میڈیا ہمارے دل میں ہے میڈیا ہم سے دور کبھی نہیں رہ سکتی ہے شپالی آدو جو کہا اتنا بڑا جنسہلاب یہاں تھا کہ اس بھیڑ میں آپ ان سے مل نہیں پائے ہیں نہیں انہوں نے جواب دیا ہے باقاعدہ آپ سن نہیں پائے ہیں انہوں نے کہا کہ اتر پردیس کی سرکار کے ویروض میں یہ کافلہ لکھلا ہے اور یہ کافلہ اب روکے گا نہیں آپ سن نہیں پائے شپال جی نے یہی کہا یہ کیا مانا جائے کہ چاہبی کا کھیل چل رہا تھا سیکل سے نکالنے اور لگانے کا اسٹھائی طور پر لگ گئی یا ابھی چاہبی بھی نہیں نہیں شاید آپ جان نہیں پائے ابھی ان کا جو پریواری جھگڑا تھا ابھی جو اوب چنہ ہوا ہے آدھرنی نیتا جی کے انتقال کے بعد اس میں پورا پریوار ایک ہو گیا سماجوادی پارٹی کی سائیکل سماجوادی پارٹی کا جھنڈا آدھرنی ملائم سنگھ یادو کا نترود آدھرنی شپال یادو جی کا ساتھ اور اکلیش یادو کے راشتری نترود میں پورا دیش ایک طرف چل پڑا ہے اسی کافلے میں آشیو پال یادو جی بھی لکھ لے ہوئے ہیں جب سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا بیٹھتے ہیں ایک ساتھ منتھن کرتے ہیں آدھرنی اکلیش یادو جی نے کہا ہے کہ ہم سگر ہی سنگھٹن کا پورا بستار کریں گے جب ہم لوگوں کے سنگھٹن کا چناؤ ہو رہا تھا اسی سماجوادی آدھرنی نیتا جی بیمار ہو گئے تھے ان کا دھیان تو ہو گیا لگاتار پھر اس کے بعد بدائیوں کا چناؤ ہو گیا اس کے ناتے پورا پردیش کا سنگھٹن اور دیش کا سنگھٹن اور استطر ہونے کی تیاری میں ہے اسی کی ملاقات کل تھی منتھن ہوا اور پردیش اور دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اکھاڑ کے پھیکنے کے لیے چنتن اور منن ہوا ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شیوپالی آدھر جی کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کے کافی نقصان ہوا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شیوپالی آدھر جی سماجوادی پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہیں تو شیوپالی آدھر جی ہمارے تک تھوڑی بھڑی ریت میرتا ختم ہو گیا پھر ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے جب گھر میں کچھ درار ہوتی ہے تو کچھ نقصان فائدہ ہوتا ہی ہے یہ تھے ہمارے بیچ میں موہ ویدان سبھا سے پورو پرتیاشی سماجوادی پارٹی کے علتاف انساری صاحب جنہوں نے جن کو باطنوں کا جادوگر کہا جاتا ہے اور ویوہر کا دریہ کہا جاتا ہے سچی بات یہ ہے اور آج کا کارکرم بتایا جا رہا ہے کہ انہی کے نیتوٹ میں یہاں پر بلیا موڑ پر تھا ساتھی ساتھ انہوں نے جیسا بتایا ہے کہ سماجوادی پارٹی کافی مضبوط ہو گئی ہے شیپال یادو جی کے واپس آنے تھے اور اب امید یہ لوگ کرتے ہیں کہ دیش اپردیش سے بھاشپا کو اکھار پھیکنے میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سائیکلو چابی کا کھیل کب تک چل رہا تھا جو پور میں چل رہا تھا وہ آگے بھی چلے گا یا یہیں پر یہ سماپت ہو گیا ہے اور اکھلے شیادو جی دوارہ جو غلطیاں کی گئی تھی اس کا صدھار کیا گیا ہے موسیقی موسیقی